دو دن پہلے مولانا تاریخ جمیل کو میڈیا پہ بلا کے کہا گیا کہ جناب آپ دعا کریں پوری قوم سے وہ دعا کراتے کراتے ایک بار سچ بھی بول گئے کہ جناب اللہ یہ میڈیا والے سارے جھوٹے ہیں چور ہیں مکار ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے اب میڈیا پہ بٹھا کے ان سے معافی منگوائی گئی کہ جناب آپ معافی مانگیں آپ نے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں میں نام نہیں لے تھا چینل کا مجھے لاسٹ یئر بلایا گیا ایک چینل پہ اور کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی کی بات کریں گے وہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن میں میں چلا گیا تو وہاں دیکھا تو ٹاپک تھا غیبت اور چگل خوری میں نے کہا یار اب اس میں تو ہم یہی بات کریں گے غیبت نہیں کرنی چاہیے چگل خوری نہیں کرنی چاہیے اچھی اچھی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ کیا میں لوگوں کو کیا پیغام دوں گا میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے اسی پروگرام میں میں کان میں پوچھا میں کہا مولانا صاحب یہ مرزے قادیانی نے رگڑا لانا چگل خوری تے چکرشتے نہیں ہاں تھے کہتا نہیں نہیں میں آئیکا ویری گوڈ کہتا نہیں ہے تو سواب دے کم ہے میں آئیکا گوڈ مولانا اچھا اینکر نے سوال کیا میں کہا جناب ایک بندہ کریکٹر لیس ہو ایک بندہ تھرڈ کلاس ہو ایک بندہ لیچڑ ہو ایک بندہ جھوٹا ہو مکار ہو ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا اور کوئی ایسا شخص جو کریکٹر لیس ہو جھوٹا ہو مکار ہو وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے خلاف عوام کو اویرنس دینا اس کی غیر موجودگی میں غیبت اور چغل خوری نہیں ہوتا جب میں نے بات کی تو اینکر صاحب کی ہوش و حواش اڑ گئے پروگرام کو صرف پندرہ منٹی ہوئے تھے بجائے اس کے کہ اینکر صاحب کہتے کہ جناب ناظرین اب ہم بریک پہ جاتے ہیں اینکر صاحب نے کہا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے یقیناً اینکر کا قصور نہیں ہوگا رولز ہی ایسے بنا دیئے گئے ہیں لیکن بات صرف یہ ہے دوستان زیوکار آپ اغوانستان کے خلاف بول سکتے ہیں آپ سعودیا کے خلاف بول سکتے ہیں آپ ترکی کے خلاف بول سکتے ہیں ملیشیا انڈونیشیا کے خلاف بول سکتے ہیں آپ مسلمانوں کو دہشتگرد کہہ سکتے ہیں آپ ملہ عمر مجاہد کو دہشتگرد کہہ سکتے ہیں آپ حافظ سعید محسود ازر کو دہشتگرد کہہ سکتے ہیں آپ خادم رزوی کو دہشتگرد کہہ سکتے ہیں آپ امن کی لیے نکلنے والے ممتاز قادری کو دہشت کر کے سکتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے لیکن you are not allowed to speak against Israel and against America on media امریکہ کو کس نے دہشت کر آج تک بیٹھ کے کسی دفاعی تجزیہ کار نے بھی نہیں کہا امریکہ کو کس نے آج تک آ کے دہشت کر میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کی پارلیمنٹ تک میں اسرائیل کی حمایت میں بات ہو چکی ہے کسی نے جا کے ایکشن نہیں لیا آپ کے میڈیا تک پہ اسرائیل کی حمایت میں بات ہو چکی ہے کسی نے آج تک جا کے ایکشن نہیں لیا مجھے صرف سوال اتنا سا ہے دوستو کیا یہ بکاؤ مال نہیں ہیں ساٹھ لاکھ لوگوں نے ممتاز قادری شہید کا جنازہ پڑا تھا ان توافوں نے اس جنازے کو نہیں دکھایا لیکن بارہ چودہ توافیں جب نکلتی ہیں سلمان تاثیر کے حق میں ممبتیاں لے کے تو اسے سارا دن سرخیوں میں میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے بریکنگ نیوز ہیڈ نائن سلمان تاثیر کے لیے لاکھوں کا مجمع سڑک پہ دیکھا جاتا ہے تو بارہ چودہ آنٹیاں ہوتی ہیں دو چار خسرے نما کے انکل ہوتے ہیں ہاں ہم سلمان تاثیر شہید ہاری یک جیتھی کرنے ہیں ایسے خسرے ہوتے ہیں کہ انہی کے سینڈلز سے ان کو پھر مارا گیا تھا کہ بھی کیا حرام توپیاں کر رہے ہیں دوستو سوال صرف یہ ہے کب تک ان توافوں کے پیچھے کہ جو ان کے آگے ہڈی ڈالے گا جو ان کو پیسے دے گا یہ تواف پوچھل ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چلے جائیں گی یہ میڈیا والے کب تک ان کے پیچھے اپنا اپینینز چینج کرتے رہو گئے یہ کسی کو لاکہ ملالا کو ہیرو بنا دیں اس ڈرامے کو اس اللو کا پتھا جو اس کا باپ ہے جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے باہر بیٹھ کے امریکہ برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف بکواس کر رہا ہے ہماری فوج کے خلاف بکواس کر رہا ہے اس تھرڈ کلاس آدمی کی بیٹی کو یہ اٹھا کے پتہ نہیں نوول پرائس تک تو لے جاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب انہم ممتاز قادری کا جنازہ نظر نہیں آتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ستائیس دن سے اسرائیل کا جھنڈہ لگا ہوا ہے جب اسے کسی نے پھاڑا ہے وہ نظر نہیں آتا کہ جناب پاکستانی ایسے بھی ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان توافوں کو میرا جسم میری مرضی جیسا ننگا ناچ کرنے والی توافیں تو نظر آتی ہیں لیکن ان کو وہ حیام آرچ کرنے والی وہ باپردہ اس قوم کی بیٹیاں نظر نہیں آتی ہیں فیصلہ آپ پہ چھوڑنا ہوں انہیں سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا موسیقی